نمشکار آداب مہشوری ڈمپیاٹ سے جو ہمیں بلڈ ملا تھا اس کا بلڈ روپ بھی پوزٹیو ہے جو شاید میرا کے بلڈ روپ سے میچ کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کہانی ویرث ہے جس کا کوئی سار نہ ہو وہ جیون ویرث ہے جس کا کوئی مہتو نہ ہو ہمارے جیون میں ہر ایک چیز کا ایک مہتو ہے پھر وہ اہمیت چاہے انسان کی ہو رشتوں کی ہو پیسے کی ہو سمیں کی ہو یا پھر وہ کسی کی جان کی اہمیت ہو ہر چیز کی اپنی ایک ایمپورٹنس ہے ایک سگنیفیکنس ہے اور اس کا سنتولن بنایا رکھنا بہت ضروری ہے لیکن ہمارے آج کے اس کیس میں کسی نے بھی کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھا ہوں مدو بیٹا کہیں نہیں جاؤں گی سچی ہی ہاں آپ جب گھر پہ نہیں ہوتے ہو میرا مان بھی نہیں لگتا اور مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی بیٹا کبھی نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے کیا روحان تو تو ہر وقت کھیلتا ہی رہتا ہے جلدی چل گھر 24 گھنٹے بس کھیلنا اب تو چپ چاپ جا کے بیڈ روم میں پڑھا ہی کر میں کھانا بناتی ہوں یہ شب دھم اکسر نیوز پیپر اور ٹی وی کے مادھیم سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ جب ہماری کوئی پہچاند والا ایسا کرتا ہے تب پورے پریوار پر کیا بیٹی ہوگی آتماتیا سے صرف ایک ویفتی کی جان نہیں جاتی بلکہ پورا پریوار اس سے پربھاوت ہوتا ہے ہر سال دنیا میں لگ بھگ 80 لاکھ لوگوں کی مرتیوں کی وجہ ہے آتماتیا اور ان میں سے لگ بھگ 17 پرتیشت لوگ بھارتی ہوتے ہیں راحل شیلا کا پتی اور روحن کا پتا تھا اس نے آتماتیا کی تھی راحل کی آتماتیا کی وجہ کیا تھی پتنی سے بیواد آرتھک سمسیا یا پھر کوئی اور تھا اس کی زندگی میں سر پاکٹ میں سے موبائل ملا ہے اور پرس میں ایک ریڈی کارڈ ملا ہے گھر کو بھی اچھی طرح سے چیک کرو سر سر بھر کا سارا سامان اپنی جگہ پہ ہے اور فورج انٹے کے بھی کوئی نشان نہیں ہے دیکھ کے تو ہی لگتا ہے سوسائیٹ کیس ہے لیکن سر گھر پہ کوئی سوسائیٹ نوٹ نہیں ملا جب crime spot clean ہو اور سوسائیٹ کا کوئی ریزن نہ ہو تو شک کے دائرے میں سب سے پہلے فیملی میمبرز ہی آتی ہیں کام کرو یہ راہل شرما کی call details اور credit card کی اسٹرے نکل باؤ سر پاپا یہ آپ کے لئے کھول کے دیکھئے نا ماما 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 آپ نے کہا تھا نا میں کیسی لگ رہے اس فراغ میں تم اس فراغ میں بلکل اس گڑیا جیسی لگ رہی ہو موفی موفی میرا فراغ کیا تھا لگ رہا ہے بہتی سنگھ یہ تو بہت بڑی ہے اب سارا مولا مجھ سے پوچھے گا کاشی رام نہ جوتے اور میں اکڑ کے کہوں گا میری بیٹی لائی ہے لیکن بیٹا یہ تو بہت مہنگے لگتے ہیں باپا بس ٹھے ہزار کے ہیں پر آپ کے سامنے ان کی کیا کیمت یہ لیچے آپ چاہے پیجے دیدی کیا بات ہے کیا بڑیا چاہے بنائی آپ نے کیا خاک بنائی ہے کتنے چینی ہے اس میں سالوں سے چاہے بنا رہی ہے پر کبھی چینی زیادہ کبھی پتی زیادہ دوسری بنا کر آتی ہوں دیدی رکھیے نا کتنا کام کریں گی آپ یہ دیکھئے تو میں آپ کے لئے کیا لائی ہوں لیجے نہیں نہیں سر میں سو سائٹ کی وجہ نہیں ہوں میں جانتی ہوں ان سب کی وجہ کون ہے کون ہے میرا یہ میرا کون ہے سر ایک نمبر کی کمینی عورت میری اچھی خاصی زندگی کو تباہ کر دیا سر اس نے راہل پلیز ایسا مک کر راہل راہل پلیز گھر چھوڑ کر مچھاؤ راہل میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں میں نے تمہیں بولا نا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں میرا کے پاس جا رہا ہوں راہل راہل پلیز راہل مچھاؤ راہل راہل میرا کو کیسے جانتا تھا مالوم نہیں سر بس اتنا جانتی ہوں کہ راہل نے اس میرا کے چکر میں اپنے پریوار کو چھکرا دیا پر سرپتانی اچانک سے راہل کو کیا ہوا کہ وہ ایک مہینے پہلے ہی گھر آگئے تھے میرا پتی لوٹ کے تو آ گیا تھا میرے پاس لیکن وہ میرا نہ ہو سکا اور انت میں انہوں نے موت کو گلے لگا لیا آخر کون تھی یہ میرا کیا رشتہ تھا اس کا راہل سے کیا باقعی میں اس کا راہل سے کوئی رشتہ تھا بھی یا پھر شیلا صرف پولس کو گمراہ کر رہی تھی سر پڑوسیوں سے پوچھتا چکی تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ پاچھے مہینے پہلے راہل گھر سے گائب ہو گیا تھا اور پچھلے مہینے اچانک واپس بھی آ گیا شریف شیلا صحیح کہ رہے تھا راہل کی پاکٹ سے جو کریڈٹ کارڈ ملا تھا اس کا کیا ہوا سر یہ رہا ہے سٹیٹمنٹ سر پچھلے پاچھے مہینے میں راہل نے کافی خرچہ کیا اور زیادہ تر خرچہ بیوٹی پارلر بوٹیک لیڈیز گارمنٹ سٹور یہاں پر ہوا ہے سر اور سر ایک بات اور پچھلے مہینے راہل نے دو لاکھ روپے کیش ویڈڈراؤ کیا تھا اور اس کے بعد وہ گھر آ گیا کہی ہے سر تنی دو لاکھ روپے شیلہ نہیں دبالی ہوں سر دو لاکھ روپے مجھے راہل نے کوئی پیسے نہیں دیا سر آپ کو یقین نہیں ہے تو پورے گھر کی تعلاشی لے لیچے میں سچ کہہ رہی ہوں سر ایک منٹ رکھے سر یہ دیکھئے تین مہینے سے بجلی کا پل نہیں بھر آیا سر یہ دیکھئے راشن والے کا پچھلا بکایا سر وہ پیسو کے لیے روز پریشان کرتا ہے روہن کی فیس بھی نہیں بھر پائی ہو سر یہ دیکھئے سکول کا نوٹس سر اگر میرے پاس دو لاکھ روپے ہوتے تمہیں یہ سارے حساب چکتا نہیں کر دیتی تو دنوں پیسے لے گا اور کہاں جائیں گے سر اس میرا پہ یہ نوچھا ور کیے ہوں گے پولس کو اب تک میرا کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل پایا تھا اور وہیں میرا کئی دنوں بعد اپنے گھر لوٹی تھی لیکن اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ پورے پریوار کے لیے اتنا مہنگا سامان خرید کر لائی کیا وہ دو لاکھ روپے کی رقم واقعی میں میرا کے پاس تھی پولس کے لیے اس وقت سب سے اہم کڑی تھی میرا تک پانچنا ہرے یہ کیا آپ نے ابھی تک گپسو کھولے ہی نہیں دی 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 دیکھئے تو کتنے سندر کے پلائیوں آپ پہ دیکھئے یہ ہرا رنگ بہت سندر لگے گا واو بہت کی پتائیے ایسے نہیں چاہیے کیا تو آپ کو کچھ اور چاہیے تھا بہت دی 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 دلی میں کیا نہیں ملتا جو چاہیے وہ لے کیا ہوں گے بتائیے کیا چاہیے آپ کو مجھے اس گھر میں تو نہیں چاہیے کرے گی اتنا یہاں سے ہمیشہ کیلئے چلی جاتا لیکن اتنے نفرت کیوں مجھ سے نفرت کیوں ہے خود سے کیوں نہیں پوچھتی مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے سر سر یہ رہی رہی راحل شرما کی پوست مارٹم ریپورٹ موت وین پائپ چوک ہونک وجہ سے ہوئی ہے سر میں نے راحل کا فون اور کال ریکارڈز دونے چکیا سر پچھلے چھے مہینے میں راحل اس نمبر سے کانسل ٹیچ میں تھا کالس بھی ہو رہے تھے اور میسیجنگ بھی لیکن سر پچھلے مہینے راحل بیسر تو بھیج رہا تھا لیکن جواب آنا بند ہو گیا اور اب یہ نمبر آٹو سرویسنس ہے ضرور یہ نمبر میرا کا ہوگا نہیں سر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ نمبر راحل کے فون بک میں میرا کے نام سے سیوڈ ہے اور سن کارٹ کسی پرشان سینہ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے یہ رہیں میسیجز یہ دیکھو پلیز میرا واپس آجا مجھے ایسے اگنور مت کرو میں تمہارے بینا نہیں جی سکتا اچانک اس نمبر سے جواب آنا بند ہو گیا کیا وجہ ہو سکتی اور وہ سم کارڈ پرشاند کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے آخر ہے کون یہ پرشاند کان رہتا ہے سر دلی لاؤ کالج کا ایسٹرڈنٹ ہے کارول باگ مرہتا ہے جی پرشاند سے نا تم ہی ہو جی ہاں میں ہی ہوں کیا بات ہے میرا تو یہ نمبر ہے 723285769 آپ یہ جو نمبر بتا رہے ہیں یہ تو میرا نمبر ہے ہی نہیں یہ نمبر تمہارے نام پہ ریجسٹرڈ ہے اور راہل نے یہ نمبر میرا کے نام سے سیم کیا ہوگا راہل سے کئی وار بات بھی ہوئی ہے سینکڑو کالز انگینات میسیجز سارے کے سارے میرا کے نام پہ کون ہے یہ میرا کیا چکر ہے کیسے جانتے ہو تم اسے ہاں سر شاید یہ میرا نے کیا ہوگا بہت چالک ہے میرے ڈاکیومنٹس یوز کی ہوں گے اس نے میرا کو کیسے جانتے ہو سر میری ایکس گلپرنٹ تھی وہ وات تمہاری گلپرنٹ جی سر گریب ڈیڑھ سال پہلے ہم لوگ ملے تھے یہ دیکھیں سر آٹوگراف ملے گا کیوں اور وہی سے ہمارا آفیر شروع ہوا قریب ساتھ اٹھ مہینے تک وہ میری گلپرنٹ تھی بڑے بڑے شوق تھے سر اس کے مہنگے کپڑے ڈیزائنر ووچز بہت سارا خرچہ کروایا سر اس نے مجھ سے لیکن ایک دن اچانک وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئے ساتھ میں میرے سارے ڈاکیومنٹس اور تین لاکھ بھی لے کر گئی کوئی نمبر ہے اس کا تمہارے پاس ہاں آئے خوب اس کا نمبر چینج نہ ہوا 44 32 35 کہاں ملے گی یہ میرا اس کا کوئی فوٹوگراف ہے تمہارے پاس کہاں ملے گی یہ تو پتہ نہیں سر ہاں لیکن اس کے فوٹوگراف سے ہاں لیکن اس کے فوٹوگراف سے ماما 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 بیٹا کیا ہوا بیٹا ماما میں نے تک سکمہ دیکھا کہ آپ مجھے چھوڑ کے جائے ہیں ہی بیٹا تم شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ ماما تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی ہم آپ فکر مات پروں سو جاؤ آرام سے دیکھو ماما یہی ہے ہم ماما 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 بیٹی ہو تو میرا جیسی آپ سب کا کتنا خیال رکھتی ہے ارے صرف پریوار کا ہی نہیں گھر کا بھی خیال رکھتی ہے دیکھو گھڑی جوتے اور صوفا سے ڈائننگ ٹیبل ماما خوش نسیب جائزا ملی آیات کتبہ ملاد جو سپیل nous اس سے پونچ کے لائے جا کل دے دا کیا دیکھ رہے یہاں کھرے کھرے میرا کو تار رہا ہے تو تری کیوں سے لگ رہی ہے تجھے دیکھنے نہیں آتا چل اسے پچانتے ہیں یہ تو میرا ہے سر یہ لگ بگ ڈیڑھ سال پہلے ہمارے یہاں کام کرتی تھی لیکن اس کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی تھی کس طرح کی لڑکی تھی اب سچ بولوں تو سر اس کا کام میں بلکل دل نہیں لگتا تھا جب دیکھو تب میل کسٹمر تو تارا کرتی تھی کوئی اچھا کسٹمر ملا بس آہا ہی یہ شروع اچھا ہوا اس نے خود ہی نوکری چھوڑ دی دو مہینے میں نہیں تو میں خود ہی اسے نوکری سے نکالنے والا تھا آپ کے پاس آپ کے ایمپلوئیز کے آئیڈی پروف ایڈریس بگرہ کچھ تو ہوگا ہاں سر ہم سارے ایمپلوئیز کے ایڈیز لیتے ہیں ڈیجے سر سر یہ تو راجنگر گازی آباد کے ایڈرے سے ایک دیڑ مہنے سے میرے کوئی بات ہی نہیں ہوئے راہول سے میں تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس نے سوسائیڈ کر لیا لیکن راہول کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سوسائیڈ آپ کی وجہ سے کیا سر کسی کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے راہول نے آپ کو اتنے میسیجز کیے اتنے کالز کیے آپ نے ایک بھی کال کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ راہول سے بات کرنے کے لیے جو نمبر آپ استعمال کر رہی تھی وہ پرشاند کے نام پہ ریجسٹر تھا ایک بات اور راہول نے پچھلے دنوں اپنے بینک اکاؤنٹ سے دو لاکھ روپے نکالے تھے جو اس نے اپنے گھر میں نہیں دیئے آپ ہی کو دیئے تھے نا اور اس سے پہلے پرشاند کے تین لاکھ روپے لے کے بھاگی تھی آپ میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں دیا اتنے سارے مہنگے گفٹس میں خرچہ راہول کا ہی ہوا تھا اور پرشاند کا بھی کوئی مجھے گفٹس دے اس میں میری کیا گلتی ہے تو آپ یہ مانتی ہیں پچھلے ساتھ مہینوں میں گفٹ کے نام پہ جو خرچے ہوئے ہیں وہ راہول نے کیے تھے اور اس سے پہلے پرشاند نے سک ماما ماما یہ لوگ کون ہے ریا دی دی مدو کو اندر لے جا تو یہاں کیا کھڑی ہے جا مدو کو لے کے اندر جا جا یہ بچی آپ کی ہے اس کے پادر کھا ہے چار سال پہلے ڈیورس ہو گیا ہمارا دیکھیں صاحب میری بیٹی کسی سے پیسے کیوں لے گی آپ کو ضرور کوئی غلط فیمی ہوئی ہے یہ تو خود دلی میں ایک بڑی کمپنی میں مینیجر ہے مینیجر نہیں ہے سیلز گل تھی یہ اور ایک سیلز گل کی سیلری میں اتنے مہنگے گفٹس نہیں آسکتے ان میں جو خرچہ ہوا ہے وہ راہول کا ہوا ہے اور اس سے پہلے پرشاند کا دیکھیں سب میں چھ مہنے پہلے راہول سے ملی تھی اور وہ بھی کام کے سلسلے میں پھر وہ ہی میرے پیچھے پڑ گیا مجھے گفٹس دینے لگ گیا میرا کوئی affair نہیں تھا اس کے ساتھ پچھلے چھ مہنوں میں راہول کے ساتھ آپ کی باتچیت ہوتی تھی کچھ زیادہ ہی باتچیت ہوتی تھی اس کے call records ہیں ہمارے پاس دوست تھے ہم دونوں وہ phone کرتا تھا تو میں بات کر لیتی تھی پھر ایسا کیا ہوا تھا جو پچھلے ایک مہینے سے آپ دونوں کی باتچیت بند ہو گئی آپ نے اس کی بات کا جواب دینا بند کرتی ہے وہ لیمٹ کروس کرنے لگ گیا تھا ہاتھ دوکے میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ میں اسے رشتہ جوڑ دوں میں نے اس کے پون ہی اٹھانے بند گیا تھے پھر پاس آر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا سر چلیے مان لیتے ہیں یہ بات آپ کی اب یہ بھی بتا دیجے کہ پرشاند سے آپ کا کیا رشتہ تھا دوستی ہی تھی سر میری لیکن وہ بھی راہول کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا لیکن ہاں سر رہی بات اس نمبر کی تو وہ نمبر پرشاند نہیں دیا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ میں بولے گا یہ تو وہ ہی جانے سر اب کام کام کرتی ہیں لومن لوجسٹکس دلی میں کیا ہوا ڈر لگ رہے تیری سچائی جو سب کے سامنے آگئی ہے اب کیا بکواس کر رہی ہو کاش آج پولیس والے نا دو چار سوال مجھ سے بھی پوچھ لیتے کیوں جلتی ہو تو مجھ سے اتنا اس کا جباب ہی تو تیرے پاس ہی ہے سر بلومن لوجسٹک نامی کمپنی ہے ہی نہیں نہ ہی دلی میں نہ ہی آس پاس لگتا ہے اس میرا کے جھوٹ کا شکار صرف ہم ہی نہیں اس کی فیملی بھی ہے ہمیشہ سے مردوں کا استعمال کیا ہے اس نے پیسوں کی لیے اس سے اپنے طریقے سے پوچھتاش کرنے کا وقت آ گیا ہے کیا لگا پولیس بے باکوف ہے تم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہو گے اور ہم مانتے رہیں گے دیکھو میرا ابھی بھی وقت ہے سب سچ سچ بتا دو پرنہ ہمارے پاس سچ بلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میں اور کیا کرتی سا ڈیورس کے بعد ڈلی میں ایک شاپ میں میں نوکری کرنے لگ گئی لیکن وہاں مجھے اتنے پیسے بھی نہیں ملتے تھے کہ خود کا گزارہ ہو سکے باروی کے آگ بھی پڑھائی کی نہیں تو تو نوکری کہاں سے ملے گی لیکن جینے کے لیے پیسے تو چاہیے نہ سا شاپ میں میری ملاقات پرشانسی ہوئی کیسا لگ رہا ہوں سر آٹوگریف ملے گا وہ لٹو ہو گیا تھا مجھ پہ اور میں بھی جان گئی تھی کہ میں خوبصورت ہوں اور اور مجھ پہ پیسے گھڑا نکلے تیار ہے پرشاند اور راول دونوں کے ساتھ مرا رشتہ تھا پرشاند کو میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ آمیر باپ کا بیٹھا تھا وہ جلدی چیزوں سے بور ہو جاتا تھا سب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہ وہ مجھے بھی کچھ دینوں میں نہ چھوڑ دے اور میں کسی کی ٹکرائی ہوئی عورت بن کے نہیں رہنا چاہتی تھی اور راو اسے چھوڑنے کے کیا وجہ تھی کیونکہ اس نے مجھ سے جوڑ کہا تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے تم شادی شدہ ہو تمہارا ایک بچہ بھی آن تو مجھے بتایا تک بھی میرا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اس لیے جب تم نے مجھ سے بوچھا کہ تم شادی شدہ ہو یا نہیں تو میری کچھ سمجھنے آیا میں نے بول دیا کہ ہاں میری شادی نہیں ہو یا میں سنگل ہوں تم نے کیا سوچا کہ مجھے کبھی پتا نہیں چلے گا میں نے تم سے پہلے ہی خاتا رہا ہوں کہ میں شادی شدہ لوگوں سے سمبند نہیں رکھتی میرا 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 میری بات سنو میں تمہارے لیے اپنے بی بی بچوں کو چھوڑ دوں گا تم چیسا کہوں کہ میں بیسا کروں گا میرا آج تم ہونے چھوڑ رہے ہو کر کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ دو گے مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے رہا ہوں تم تو یہاں سے نہیں جاؤ گے میں ہی تم سے دور چلی جاتی ہو میرا 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 میری بات سرو میرا میرا اور سر اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ کوئی کانٹیک نہیں رکھا میں بہت ہی گلٹی فیل کر رہی تھی پھر میں بھی تو ایک ماں ہوں کسی ماں سے اس کے اس کے بچے کا پتا کیسے چھین سکتی ہو اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس لئے راہل نے سوسائٹ کر لیا اس کے وہ جانے سر آپ مجھے اس کے لئے ذرمدہ نہیں کہہ رہا سکتے دیکھیں سر میں اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے بچے کے پاس واپس آ گئی تھی اس تری اور پرش کے رشتے کے بیچ میں کون دوشی ہے کتنا دوشی ہے یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کی صحیح جانکاری صرف انہیں ہی ہوتی ہے کیا میرا واقعی سچ بول رہی تھی کیا سچ میں پرشانت اور راہل اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے پولس کا انمان تھا کہ میرا جھوٹ بول رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ اور پوچھتاچ کرتے ایک چوکانے والی خبر سامنے آئی جو اس کیس کو ایک نئی دشاہ دینے والی تھی سر غازی آباد پولیس سے فون آئے تھا اس کاشرہ ہم نے کمپنینٹ لکھائی کہ میرا اور مدو دونوں گائے پہے ہماری ناتین مدو صبح سے نہیں ملے ہم نے یہ صبح کے تھانے میں کمپنینٹ بھی لکھائی ہم نے یہ صبح کے تھانے میں کمپنینٹ بھی لکھائی ہی کرپا کر کے آپ ڈھون دیجیے بڑی چنتہ ہو رہی ہے آپ نے آس پاس میں پتا کیا کہ یہاں سے تو نہیں بچوں کے ساتھ کھلنے نکل گئی ہو نہیں سر صبح سے میرا بھی گائب ہے تمہارا کہنے کا مطلب ہے میرا اسے لے گئی ہاں صبح کل رات کو میں نے میرا کو گھر سے نکال دیا تھا یہ کہہ کر کہ اب اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں چل نکل میرے گھر تھی چل پا سنیے میں یہ لے تیری گھڑی اور یہ یہ تیرے جوتیں پا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نہیں چاہیے مجھے تیری حرام کی کمائی پا ایسا مجھے پا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے صاحب مجھے میری ناتین چاہیے صحیح سلامت بس کوئی لیڈ نہیں ملے میرا تھی ملے میں بھی کسی نے اس کو صبح گھر سے جاتے بھی نہیں دیکھا ہو سکتا رات کے اندھیری میں گھر سے چلی گئی ہو اس کا فون ٹریس کرو ہلو سر میرا کے فون کی لاسٹ لوکیشن یہی کی تھی اس کے بعد اس کا فون سوچ آف ہو گیا آس پاس اچھی طرح سے چھان بھی ان کرو ہو سکتا ہے شاید کوئی کلیو ملے سر سر فورنسک ریپورٹ آ گئی ہے مہیشری ڈمپ یارٹ سے جو ہمیں بلڈ ملا تھا اس کا بلڈ روپ بھی پوزٹیو ہے جو شاید میرا کے بلڈ روپ سے میچ کرتا ہے لیکن سر مدھو کا بلڈ روپ وہ نیگٹیو ہے میرا کو بھاگنے کے دوران چھوٹ لگی یا پھر کسی نے اسے چھوٹ پہنچائی لیکن سر میرا کو چھوٹ پہنچائے گا کون جہاں سے ہمیں وہ بلڈ ملا تھا اس کے آس پاس کے ایریا میں لوگوں سے اچھی طرح سے پوچھتا اچ کرو شاید کسی نے کچھ دیکھاؤ سر پاپا سب ٹھیک ہے نا آپ نے لگ کیوں لگایا ہے میں ٹھیک ہوں تو چنتہ مت کر ہلو ہاں وہ پیسو کا اتزا میں نے کر لیا ہے کہاں لانا ہے ہلو میں آگے ہوں جہاں کہا تھا آپ نے پیسو کا بیگ پیڑ کے نیچے رکھتا لیکن میری ناتین جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو نہیں تو بچی کو کھو چا نے 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 میں کھو چاہا یہ دکھو ہار رکھ دیا کہاں ہے میری ناتین پیچھے گھنگو اور پندرہ کتم چلنے کے بعد داہینے مرچا ہو وہاں ایک دیوار ہوگی اس کے پاس ویٹ کرو تو میں اپنی ناتین مل جائے گی مدو 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 ہوتا تو شاید یہ سب ہوتا ہی نہیں مدو ہمارے پاس ہوتے ہیں اور کٹنے پر ہماری کسٹڈی میں میں ڈر گیا تھا صاحب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مجھے بس میری ناتین صحیح سلامت چاہیے تھے کس نمبر سے کول آیا تھا آپ کے پاس سنگھ سر وہ نمبر کسی فرزی آٹی سے لیا گیا تھا جو سویس ڈاپ ہے سنگھے کام کرو آئی ایمی آئی نمبر کو سربلینس پر ڈالو سر جب میں مہشوری ڈمپیار کے آس پاس پوچھتاچ کر رہا تھا تو اس آدمی نے بتایا کہ صبح چار وزے کے قریب اس طرف کوئی جا رہا تھا کیا دیکھا تھا تو میں سو رہا تھا صاحب تب ہی کسی کے بھاگنی کے آواز سے میری نیند کھل گی تیجی سے بھاگے جا رہا ہے اس کا سکیچ بنوانے میں ہماری مدد کر سکتے ہو سکیچ صاحب کچھ تو دیکھا ہوگا اس کا قد کیسا تھا اس کا رنگ کیسا تھا صاحب گیوارگ کا آدمی تھا صاحب مانگ ایک طرف رکھے ہوئے تھا اور قریب پانچ فور دس کیاس پاس ہائپتی تھا صاحب یہ جو قد کاٹی آپ بتا رہے ہیں یہ تو بالکل رگو جائسی کون رگو میرا کا پتی چار سال پہلے جس سے اس کا تلاق ہوا تھا ہاں سر یہ وہی رگو ہی ہوگا وہ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چیئے تھا سر وہ پہلے سے ہی میرا کی پیچھے پڑا ہوا تھا تلاق کے بعد بھی اس کا پیچھا کرتا تھا وہ اور کئی بار تو میں نے محلے میں بھی دیکھا اسے یہ سارا سار جھوٹ ہے میں اپنا سارا کام کا چھوڑ کے میں میرا کا پیچھا کیوں کروں گا سر میں جاتا تھا اس کے گھر لیکن اپنی بچی سے ملنے کیونکہ وہ میرے بچی سے ملنے نہیں دیتی تھی تیرے فون کی لوکیشن ہم نے پہلے ہی نکال لی ہے یہ سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تُم میرا کے پیچھے پیچھے گھوما کرتا تھا اور تیرے فون کی لوکیشن کے مطابق جہاں میرا کا فون سوچھ آف ہوا تھا اب وہیں تیرا فون ایکٹیف تھا مہیشوری ڈپ یارڈ پہ اب تُو یہ بتا تُو ماں گیا تھا یا نہیں ہاں سر میں مہیشوری ڈپ یارڈ گیا تھا لیکن اپنے کام کے سلسلے میں گیا تھا سر میں میرا کا پیچھا کیا کرتا تھا سر اس کو جتنے زیادہ مرد پلٹ کے دیکھتے تھے اتنی زیادہ وہ خوش ہوتی تھی شادی کے بعد بھی اس کو بہت مزہ آتا تھا مجھے شک پہلے ہی تھا میں جانتا تھا کہ میرے پیٹ پیچھے وہ ضرور کل چھرے اڑا رہے ہوگی کسی اور مرد کے ساتھ اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دن آفیس جانے کے بہانے میں نے اس پر نظر رکھی اور اس کو رنگی ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کی حکر تو دیکھئے پکڑے جانے کے باوجود وہ مجھے ہی چھوڑ کے چلی گئے اور ساتھ میں میری پچھی کو بھی لے گئی غلطی رگو کی ہے وہ میرا پر شک کرتا تھا بات بات پہ اسے مارتا تھا اب ایسے میں وہ اسے چھوڑ کر نہیں چاہے گی تو کیا کرے گی میرا یہ کیا پیٹا یہ بیگ میرا کیا ہوا پیٹا اور یہ چھوڑ ہاتھ اڑا رہا ہوں نہیں ہاں پاپا بہت شک کرتا ہے وہ مجھ پہ میں زہرا بھی کسی سے بات کر لو تو یہ بیٹا تو فکر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں اس کو جس کی ایسی خوبصورت دیوی ہو جس کو غیر مرد تارتے ہو اس کو جلن ہوگی ہی سر جو غیر مرد اس کو بھاؤ نہیں دیتے تھے وہ اس کے بھی پیچھے لگی رہتی تھی اس کو ایک گندی عادت تھی سینٹر اف اڈریکشن بننے کی اور میری سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ میں اس کو بھولانی پایا تھا اور اسی لیے شاید تُنے میرا کو واپس پانے کے لیے اس کی بچی کو کٹنیپ کیا اس کی پھراؤت ہی مانگی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مجھے میری بچی سے کوئی مطلب نہیں تھا میں تو اس کو جانتا تک نہیں وہ نہیں وہ اپنے باپ کو جانتی ہے مجھے صرف میرا چاہیے تھا میں اس سے اب بھی پیار کرتا ہوں میں اس کو کبھی نپسان نہیں پہنچا سکتا ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی کہ میں نے ریا سے نہیں میرا سے شادی کی تھی سب سے بڑی گلتی تھی کہ ریا سے شادی نہ کر کے میریہ سے شادی کی اس کا مطلب جی ریا میرا سے بڑی ہے پہلے رگو کا رشتہ ریا کی لیے ہی آیا تھا پھر جب رگو نے میرا کو دیکھا تو اسے پسند کر لیا اس بات پر دونوں بیٹیاں بہت لڑی تھی تُو جانتی تھی نا وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے ہیں تجھے کیا ضرور تھی بہار آنے کی میں بھی اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی تھی تُو دیکھنا نہیں چاہتی تھی خود کو دکھانا چاہتی تھی ان لوگ کو کہ دیکھو میں اپنے بہر سے کتنی زیادہ خوبصورت ہوں اگر میں آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں اور ایسی تو اس میں میری کیا گلتی ہے گلتی یہ ہے کہ جب تو تو اپنی خوبصورتی دکھا کے مردوں کو ریجان ہی لیتی ہے نا تجھے چین نہیں ملتا ہے اور تُو تو رگو کو پسند بھی نہیں کرتی لیکن جس طرح سے اسے تجھے تیار رہا تھا تجھے بڑا مزا رہا تھا اگر آپ کو کبھی ایسا موکہ ملو تو آپ بھی ایسا کر دینا میرے چاہت خوش کاش کاش تو پیدا نہ ہوتی کہ یہ ایسا تو نہیں ریا نے جلن میں آکے موکے کا فائدہ اٹھا کے میرا کے ساتھ کچھ کر دیا ہو ہاں سر ہمارا تو رشتہ بجپن سے ہی ایسا تھا جیسے بہنیں نہ ہو یا دوسری کی دشمن ہو وہ ایک دم گوری چٹی اور میں تو اس کے سامنے کچھ تھی نہیں نا سر گھر میں کوئی بھی آتا تھا تو سب سے پہلے میرا کو ہی دیکھتا تھا سارا پیار دولار اس کے ہی سے آتا تھا اور میرے ہی سے اپنی چھوٹی بہن کو ٹکر ٹکر دیکھنا میں سابلی اور وہ گوری اس میں سر میری کیا گلتی تھی وہ اسی بات کا بدلہ لیا تم نے میرا کے ساتھ سر اگر بدلہ ہی لینا ہوتا تھا سر رگو سے اس کی شادی ہی نہیں ہونے دیتی سر اور اب اب بدلہ لے کے فائدہ بھی کیا ہے پاپا نے اسے گھر سے نکال دیا دھک کے مار کر میرے تو من کی مراد ایسے ہی پوری ہو گئی تھی نا سر اور مدھو اس کو تو سر میں نے ماں کی طرح بچپن سے پالا ہے سر میں کہہ رہی ہوں یہ سب میرا نہیں کیا ہے وہ پیسو کے لیے اپنی بیٹی کو تو کیا باپ کو بھی مار سکتی ہے سر سر میرا کے اب تک کے ریکارڈ کو دیکھ کر کے ایک بات تو صاف ہے کہ اس نے بہت سے مردوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے استعمال کیا ہے اس سے بدلہ لینے والوں کے لیسٹ جب ہی ہو سکتی ہے سر سنگھ پتا کرو میرا کا گھر چھوڑنے کے بعد کس کس کے ساتھ افیر تھا کون کون لوگ ایسے ہیں جو اس سے خفات ہیں ایک بات اور میرا کے گھر چھوڑنے سے لے کر اب تک کے اس کے کال ریکارڈ سے نکلو سر سر میرا کے کال ریکارڈ سے پتا چلا ہے کہ اس کے فون سے آخری کال کسی منیش پالیوال کو گیا منیش پالیوال کار رہتا ہے یہ منیش پالیوال یہ کیس ایک کے بعد ایک عجیب موڑ لیتے جا رہا تھا ایک کے بعد ایک نئے نام سامنے آتے اور اس کیس کو ایک نیا اینگل دے جاتے شک کے دائرے میں سب سے پہلے تھی میرا اس کی شخصیت اس کے چرتر پر کئی سوال کھڑے کر رہی تھی اور اب میرا اور مدود دونوں کے لاپتہ ہونے کے بعد ان سے جڑے تبتھیوں کو پرخنا مشکل ہو رہا تھا ریا کے خلاف بھی کوئی ٹھو سبوت نہیں تھا اور اب ایک اور نیا نام منیش پالیوال کون تھا یہ منیش پالیوال اور اس کا اس کیس سے کیا تعلق تھا کیا پولس اس کیس کو سلجھانے کے بہت قریب تھی یا پھر منیش پالیوال بھی اس کیس کو ایک نئی دشا کی طرف موڑ دے گا جی منیش کا گھر یہی ہے ہاں یہی ہے گھر کھا ہے منیش کل رات سے گھر نہیں آیا سب ٹھیک ہے نے سر آپ کسی میرا نام کی نڑکی کو جانتی ہیں میرا اس کا نام ہی صرف میرا ہے ہے تو وہ مین کا تین سال پہلے میرے بیٹی منیش کے زندگی میں آئی تھی وہ پھرا برباد کر دیا اس کو گھر تک بیش دیا اس نے میرے بیٹے نے جب شادی کے لیے پوچھا تو اسے چھوڑ کے چلی گئی بہت موگ لگ دیئے مہا ہاں ہاں لا رہی ہو کھانا پہلے پانی تو پی لے تونے آج پھیر شرابی تو اور کیا کروں میں بھولا نہیں پاتا ہوں چنے اس لئے پی لیتا ہوں مجھے کہیں نظر آئی نا جو گھلا گھوڑ دوں گا میرا کا آپ کو اندازہ ہے آپ کا بیٹا منیش کانا ہوگا اس وقت نہیں سر سنگ یہ منیش کانا ہے پتا کرو اس کا فون ٹریس کرو بینک اکاؤنٹس مونیٹر کرو سر سر مدو کی پوش مارٹم ریپورٹ آ گئی جس رات کاشی رام نے فیروتی کے رقم دی اس کے کچھ گھنٹے بعد مدو کو مار دیا گیا اور موت گھلا گھوڑنے کے وجہ سے ہوئی سوال یہ ہے کہ پیسے ملنے کے بعد کٹنیپر نے بچی کو مارا کیوں ہو سکتا ہے مدو نے کٹنیپر کا چہرہ دیکھ لیا ہوں ہلو ٹھیک ہے سر منیش کا فون ٹریس ہو گیا اس کی لوکیشن مل گئی سر چلو میرے بچی کو مارڈا لہا میرے بچی کو مارڈا لہا میں میرے بچے سے ملنا چاہتی ہوں مجھے جا رہا ہے میرے بچے کی بچ جس رات تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے باہر نکالا تم اپنی بیٹی مدو کو لے کر بھاگ گئی تھی پاپا نے مجھے گھر سے باہر نکالا اس کے بات میں اپنے بچے سے ملی تک نہیں بھیلے تیری کھڑی اور یہ یہ تیرے جوتے ابو یہ کیا کر رہا نہیں چاہیے مجھے تیری حرام کی کماری پاپا ایسا مجھے یہ باپ دل میں گم تو تھا کہ میں ایک اچھی ماں نہیں بن پائی اور نہیں ایک اچھی بیٹی میرا اپنا ہی ٹھکانہ نہیں تھا تو میں اپنے بچے کے بارے میں کیا سوچتی اس لئے میں نے سب سے پہلے منیش کو پور لگا کھون یہ کھون کیسا ہے میں سب بتاتے تو تم چلو بیا سے چلو راہل کے انبوک سے مجھے یہ میل ملیے جس میں صاف صاف لکھا ہے اگر تمہیں اپنی جان دینی ہے تو دو مگر مجھے بار بار میسیجز مت کرو ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے اپنی بیٹی مدو کو بلے ہی تم نے نہ مارا ہو لیکن راہل کی موت کی ذمہ دار تم خود ہو سر جس نمبر سے کاشیرام کو کال آیا تھا اس موبائل میں ایک دوسرا سم ڈالا گیا ہے اور ابھی ابھی اس سے ایک کال بھی ہوا ہے اس کے بعد سے فون بن دے کس کو کال کیا گیا ہے پر تولے جانٹے سر چلو سر اس نمبر سے ایک آدمی نے بوکنگ کرائی تو مومبای کی سر پردیپ تیواری یہ اس کا آدھار کا آمی ہے تو چھے بجے کی اے ٹرین سنگھ نمبر نوٹ کرو 5486 1466 یہ آدھار کا آدمی سے اس کی ڈیٹیلز اور پھوڈوگراف نکالو اور دو گھنٹے میں اس کی ٹرین ہے طورنت ایک ٹیم لے کے سکیشن پال دے سر موسیقی 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 ہمارے ہی پلان تھا سارا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے لگا یہ ہی سہی راستہ ہوگا پیسہ کمائی کرنے کا ہمارا پلان تھا مطلب اور کون ہے اس پلان میں تیرے ساتھ ساری عمر بیت گئی تھی اور میری شادی نہیں ہوئی تھی موسیقی جو بھی رشتے آتے تھے وہ موسیقی شکروں دیکھ کر واپس سے لے جاتے تھے اب بھی باد میں تو ساتھ وہ رشتے بھی آنے بند ہو گئی تھی سار اور میرے باپ کے دل سے میری شادی کا خیال بھی نکل گیا تھا کیونکہ اس کو دھر میں ایک کام کرنے والی مل گئی تھی اور میرا کی بچھی کے لیے آیا پھر پردیپ کا رشتہ آیا سر اس نے بھی سامنے سے کچھ نہیں بولا لیکن ایک دن دیکھو میں تمہیں پسند ہو کرتا ہوں لیکن سچ بات یہ ہے میرا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور جب تک میں سیٹل نہیں ہو جاتا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تم سمجھ رہی ہونا میری بات میں نے گھر میں دیکھا تھا مہنگا مہنگا سامان تھا پیسے والے لوگ لگ رہے تھے میں نے سوچا لڑکی بدصورت ہے پیسہ ایٹ سکتے ہیں وہ ایسے ہی خوش ہو جائے گی اگر میں شادی کے لیے ہاں بول دوں تو سر میں بہت خوش تھی کی دیش سے ہی صحیح لیکن میری شادی ہوگی پیسے کہاں سے لاتی سن میرا سے پیسے مانگنے کی کوشش کی لیکن اتنے سالوں تک تو میرے کمائیں ہر روپے کو تانے دیتی تھی پھر آج اچھانک میری پیسے سے اتنا پیار کیوں نہیں ملیں گے پیسے میں نے سوچا تھا پیسے والے لوگ ہیں آسانی سے نکل آئے گا لیکن بار میں پتا چلا اس کا باپ ایک معمولی کلرک تھا اور سارا پیسہ اس کی بہن کے پاس تھی اس لیے میں نے ریا کو اور اکسایا اور میرا کی بیٹی کو کیڈناپ کرنے کا پلان بنایا اسے اگر تمہیں پیسے ہی چاہیے تھے تو پھر مدو کو کیوں مارا پھروتی لینے کے بعد بھی اس کو مارنا نہیں چاہتی تھی میں ہمارا پلان تھا کہ مدو کو کیڈناپ کر کے میرا اور پاپا سے پیسے مانگیں گے لیکن پاپا کو میرا کی سچائی پتا چل گئی اور انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنا پلان کینسل کر دیتے ہیں لیکن اسی رات میں میں نے میرا کو باہر جاتے ہوئے دیکھا اور مدو کو گائب کر دیا سا سوچا کہ سارا شک میرا پر جائے گا اور پلان تھا کہ پیسے ملتے ہی میں اور پردیب مدو کو واپس کر دیں گے پولیس بھی یہ سوچے گی کہ میرا نے یہ سب پیسوں کے لئے کیا سا مارک Brendan � caring ند ا Tagen بچی کو پاکör نا ہوں میں دس منٹ میں وہاں آ رہاں ہاں وہ ماں تیرا واپ remove робی گلت کام کر کے کوئی آج تک نہیں بچا تمہارے سوارٹ کی قیمت اس بچی نے اپنی جان سے دی اب ساری زندگی اپنے گناہوں کی سزا کاٹنا چیل لی جو پاس تھا وہ خاص نہیں تھا جو غلط تھا وہی انہیں صحیح راستہ لگا یہاں تک کہ اپنی جان کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھا اور آتمتیا جیسا غلط راستہ چڑھا میرا ریا ان کے پتہ یا پھر وہ سارے مر جو میرا کے سمپرک میں آئے کسی نے بھی صحیح وقت پر صحیح چیز کو اہمیت نہیں دی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سب مل جائے یا جو نہ ملا ہو اسے چالاکی سے دھوکہ دھڑی سے چھین لیا جائے کیونکہ کوئک منی شارٹ کٹ اور طورنٹ منافع جیسی کوئی چیز اس دنیا میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے بھیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شونی شونی سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقی موسیقی